السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدہ ورسلی علی رسول کریم جامعہ انواریہ حضر آباد باب العلم انواریہ جوکیشن سیڈی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کی درست کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم سورة الانعام سورہ مائدہ کے بعد سورة الانعام میں جو آیات مبارکہ ہیں ان میں سے کچھ آیتوں کا انتخاب صاحب کتاب نے کیا ہے جو احکام سے متعلق ہیں تو ان میں پہلی آیت آج ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِدْ عَنَهُمْ حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثِنَ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنَ ذِكْرَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اس آیتِ کریمہ کا صحبِ کتاب نے جو اتخاب کیا ہے ایک مخصوص عنوان کی وضاحت کے لیے عنوان یہ ہے مجلسِ بدعات میں حاضر نہ ہونے کا بیان یعنی جو مجلس بدعات ہے اور جہاں ایسے لوگ ہیں جہاں بدعاتوں کو رواج دیا جا رہا ہے اور قرآن و سنت کے خلاف جہاں گفتگو ہے تو ایسی مجلسوں میں حاضر نہ ہونے کا بیان یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے اور عمومن لوگ اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں دور حاضر میں بھی جو مجالس ہیں یا جنسے ہیں تو ان میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جنسہ جو ہے اہلِ بدعات کا تو نہیں ہے بدمذہبوں کا یا بدعقیدوں کا تو نہیں ہے اس سے احتراز ضروری ہے اور یوں ہی مجلس ایک تو وہ ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہیں اور آپ ان میں جا کے شریک ہو گئے یہ بھی مجلس ہے اور مجلس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آج کل ہم جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو یوٹیوب وغیرہ سنتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے علماء کی بیانات یا ان کے مباعث سنتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس عالم کا ہم بیان یا ان کی کلپ یا ان کی آواز دین کے حوالے سے سن رہے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اہلِ بیدعات سے نہ ہو ورنہ یہ اسی آیتِ کریمہ کی وعید میں داخل ہوگا کہ جیسے کہ کسی بدعقیدہ یا بدعاتی یا بدمذہب کی صحبت میں بیٹھنا اسی طریقے سے اس کے بیانات کو سننا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سننے کے بعد ایمان متاثر ہو جائے بہرکہ یہ وقت رہا تو ہم انشاءاللہ اس پر تفسرہ کریں گے ابھی آیتِ کریمہ کے انوان اور اس کے مفہوم کو دیکھیں مسئلہ نمبر ایک سو آٹھ ہے یہ مجلسِ بدعات میں حاضر نہ ہونے کا بیان آیتِ کریمہ آپ سن لیے اس کا ترجمہ دیکھیں آیتِ کریمہ فرمایا اللہ تعالی وَإِذَا رَعِيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا اور جب تُو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں استہزہ اور تان کی خاطر غور کرتے ہیں يَخُوضُونَ فِي آیاتِنَا جو ہماری آیتوں میں غور کرتے ہیں تو نفس سے غور کرنا یہ بری چیز نہیں ہے لیکن استہزہ اور تان کی خاطر جو ہماری آیتوں میں غور کرتے ہیں فَآَعْدِنَا تو ان سے کنارہ کش ہو جائے حتی حتی کہ وہ اس کی علاوہ کسی اور بات میں غور کرنے لگے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر شیطان تجھے بھلا دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یاد آجانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت پیٹھ وَمَعَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور پرحزگاروں پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں لیکن نصیحت ہے ولیکن ذکرہ لیکن نصیحت ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شَيْدْ وہ پہزگار ہو جائیں یہ اس کا مرادی مانا ہوگی اب آگے تفسیر دیکھیں اللہ جیون فرماتے ہیں کہ آیتِ کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں کو آیاتِ قرآنیہ میں ازروعِ استہزہ اور تان غور کرتے ہوئے پاؤ جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ قرآن کی آیتوں میں مزاق کے طور پر یا قرآن میں تان کے طور پر جو ہے غور و فکر کر رہے ہیں جیسا کہ قریش اپنی نجی ذاتی محفلوں میں کیا کرتے تھے تو تم ان لوگوں سے اعراس کرو ان کی مجلس کی رونق نہ بنو یعنی وہاں جاؤ ہی مت اور اگر بیٹھے تھے اور انہوں نے ایسی روش اختیار کر لی یعنی قرآن کی آیتوں میں ازروعِ استہزہ غور و فکر ہونے لگا تو فوراً اٹھ جاؤ حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں غور و خوز کرنے لگیں اگر ایسا ہو تو پھر ان کی مجلس میں بیٹھنا اس میں حرج نہیں ہے اور اگر شیطان بزریعِ بسوسا یعنی بسوسے کے ذریعے تجھے مشغول اور مصروف کر دے حتیٰ کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی نہیں تیرے ذہن سے نکل جائے تو یاد آ جانے کے بعد وہاں بیٹھا نہ رہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَدْ ذِكْرَا فَرْمَایا یعنی بَعْدَهُ کی جگہ بَعْدَدْ ذِكْرَا فَرْمَایا حالانکہ بَعْدَهُ زمیر کے ساتھ کہنا ہی کافی تھا یہ کہ دیا جاتا تھا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَهُ مَعْلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ لیکن ہُو زمیر کے بجائے یہاں اس میں ظاہر یعنی ذکرہ کو لائے آگیا تو زمیر کے جگہ اس میں ظاہر اس لیے ذکر کیا تاکہ اس بات پر دلالت ہو جائے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے کیونکہ تصدیق کی جگہ تقدیب اور استعظام کی جگہ استحضا یعنی کسی چیز کی تعظیم کی جگہ اس کا استخفاف اور اس کی توہین یا پنانا یہ ظلم کی تعریف ہے جبکہ ابن عامر رحمت اللہ علیہ نے یونسی النکا کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے دیکھئے کشاف میں اس آیت کا ایک اور طریقے سے بھی معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ شیطان اگر تجھے ان استحضا کرنے والوں کی ہم مجلسی سے یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے سے نہیں آنے سے قبل یعنی ممانعات آنے سے قبل ان کی ہم مجلسی کی قباحت بھلا دے کیونکہ ایسے لوگوں کی ہم مجلسی صحبت ایسی بات ہے جسے عقل قبول نہیں کرتی یہ عقل ایسی بیٹھک کو ناپسند کرتی ہے تو ہماری طرف سے اس کی قباحت یاد دلانے اور اس پتنبی کرنے کے بعد ان کے ساتھ مت بیٹھو ہردہ کلام یہ کشاف کا کلام تھا یہ معنی اور مراد صحب کشاف نے اپنے مذہب اعتزال کی بنیاد پر کیا ہے کیونکہ یہ لوگ اشیاء میں حسن و قبق کو عقلی مانتے ہیں یعنی متضلہ کا مذہب یہ ہے کہ چیزوں میں جو حسن ہوتا ہے یا قبق ہوتا ہے تو جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے کرو تو اس کے اندر حسن ہوتا ہے جن سے منع کیا گیا ہے ان کے اندر قبق ہوتا ہے تو متضلہ کا مذہب یہ ہے کہ حسن و قبق جو ہوتا ہے وہ چیزوں کے اندر ذاتی طور پر ہوتا ہے یعنی عقلی شریعت کا جو حسن و قبق ہے اس کو یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں بہرحال جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہم مجلسی سے بیٹھنے سے ان کے ساتھ منع کیا گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے ساتھ قرآن کریم کی آیات میں استہزا کرتے وقت نہ بیٹھیں اور اٹھ کر چلے جائیں تو پھر ہم مسجد الحرام میں نہیں بیٹھ سکیں گے اور نہ ہی تواف کر سکیں گے کیوں؟ کیونکہ قریش مسجد حرام میں ایسی حرکتیں کرتے تھیں اس پر اللہ تعالیٰ نے بات والی آیت میں رخصت عطا فرما دی یعنی وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْدٍ نازل فرمائے جس سے بیٹھنے سے رخصت عطا کر دی گئی اور فقط نصیحت اور واس کرنا لازم کر دیا گیا آیتِ کریمہ میں لفظِ الذکرہ محلن منصوب ہے کیونکہ مستر ہے یعنی تذکر و ذکرہ اور اگر اسے مرفوع بنائیں تو وَلَاكِنْ عَلَيْهِمْ دِكْرَا کی تابیل کرنے سے ہوگا اس قاتل منشین کے محل پر جائز نہیں اس لیے کہ مِنْ حِسَابِهِمْ اس عطف کا انکار کرتا ہے اور نہ ہی شیئن پر عطف ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی انکار کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حرفِ مِنْ کلامِ مصبت میں زیادہ نہیں ذکر کیا جاتا جیسا کہ بیزاوی میں ہے اور لَعَلَّهُمْ کی زمیر کا مرجع کفار اور متقین دونوں بن سکتے ہیں پہلی صورت میں مانا ہوگا شاید کفار وازو نصیحت کرنے سے متقی ہو جائیں دوسری صورت میں یہ مانا ہوگا شاید متقی حضرات اپنے تقویے پر ثابت قدم رہیں حَاکَدَا قَالُو آگے دیکھیں امامِ زاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تصریح کی ہے کہ پہلی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہے یعنی جس آیت میں ان کی مجلسوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا اور بعد والی آیت میں رخصت دی گئی تو پہلی آیت دوسری آیت سے منسوخ کر دی گئی امامِ زاہد کا قول ہے اور حضراتِ فقہِ اکرام کے کلام سے ظاہر ہوئی ہوتا ہے کہ آیت باقی ہے یعنی یہ منسوخ نہیں ہے اور ظالموں کی قوم سے مراد عام ہے ہر مبتدے فاسق اور کافر اس کے اندر شامل ہیں تو اگر فقہ کی بات مانیں تو اس کے اندر آیت نہ پہلی آیت منسوخ ہے نہ بادوالی آیت منسوخ ہے صاحبِ ہدایہ نے کتاب القراحت میں لکھا ہے اگر لوگوں کو کسی دعوت پر بلائی جائے اور وہاں لہو لعب یا گانا بجانا ہو تو اگر اس بات کا علم مجلس میں حاضر ہونے سے قبل ہو جائے تو حاضری نہ دی جائے مثال کے طور پر کوئی شادی کی تقریب ہے اور وہاں لہو لعب کا بازابت احتمام کیا گیا ہے اور آپ کو پہلے سے علم ہے ابھی آپ پہنچے نہیں مجلس میں یا تقریب میں پہنچنے سے پہلے آپ کو علم ہے کہ وہاں پر اس قسم کی ممنوعات ہیں تو نہیں جانا چاہیے حاضری نہیں دے اور اگر حاضر ہونے سے قبل معلوم نہیں ہو سکا اور وہ شخص آ گیا اب آ جانے کے بعد اگر منع کرنے پر قادر ہے تو یقیناً منع کرنا لازم ہے اور اگر منع کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے اور خود وہ شخص مقتدہ ہے یعنی پیشوا ہے مثلاً مسجد کا امام ہے یا پیر ہے تو پھر اسے چاہیے فوراں نکل جائے اور اس دعوت کا کھانا نہ کھائے تاکہ لوگ اس کی اقتدامیں ایسا کرنے سے باس آ جائیں اور اگر مقتدہ نہیں ہے عام انسان ہے اب اگر دسترخان پر بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَان مَعَلْقُمِ الظَّالِمِينَ اور اگر ایسی محفل میں اس جگہ بیٹھا ہے جہاں مذکورہ خرافات نہیں ہو رہی ہیں بلکہ ان سے دور ہیں تو اب اس صورت میں اگر بیٹھ جاتا ہے اور کھا لیتا ہے تو جائز ہے لیکن بہتر اور اولا یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیں صحبِ ہدایہ کی گفتگو کا یہ خلاصہ ہے اور اس آیت کے ذکر کرنے سے ہمارا مقصود بھی یہی مسئلہ بیان کرنا تھا صحبِ ہدایہ کے کلام پر غور کیجئے کہ کوئی ایسی تقریب جو کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان نے کی ہو لیکن اس میں لہب و لعب ہو تو جو شخص مقتدہ ہے پہلے تو اسے جانا نہیں چاہیے اگر پہنچ گیا اور جانے کے بعد معلوم ہوا تو اس پر ذمہ بنتا ہے اس کا کہ وہ اس چیز کو منا کرے اگر لوگ مان جائیں تو ٹھیک ہے اور نہ مانیں تو ایسی صورت میں اس مجلس کو چھوڑ کر نکل جائے یہ حکم بیان کیا صحبِ ہدایہ نے اس تقریب کا جس کو سنی صحیح العقیدہ نے مناقب کیا ہوں لیکن اس میں کچھ کام جو ہیں خلافِ شرح ہوتے ہوں اس سے ہم اندازہ کر دیں وہ مجلس ہیں جو اہلِ بدعات اور بدمذہب بدعقیدوں کی ہیں جس میں بازابتہ طور پر عقیدے کی خلاف تبلیغ کی جاتی ہے مثلاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب کا انکار مطلقاً علمِ غیب کا انکار کیا جاتا ہے وسیلے کا انکار کیا جاتا ہے اولیاء اکرام کی عظمتوں کا انکار کیا جاتا ہے اہلِ بید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمتوں کا انکار کیا جاتا ہے حتیٰ کہ جو ضروریاتِ دین ہیں یا جو ضروریاتِ اہلِ سنت و جمعات ہیں ان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے تو ایسی مجلسوں میں تو ایمان کو خطرہ ہے تو ایسی مجلسوں میں جانا کیسے جائز ہوگا جب عام قسم کے گناہ کی مجلس میں اجازت نہیں ہے تو جن گناہوں کے ذریعے عقیدہ اور ایمان پر ذکھ پڑتی ہو اور عقیدہ اور ایمان متاثر ہوں ان میں مسلمانوں کو کس طریقے سے جانے کی اجازت دی جائے گی اسی لئے ہمارے علماء نے بازابطہ طور پر یہی فرمایا ہے کہ ایسی مجلسوں سے بچو اور یہ چیز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثِ پاک سے بھی ثابت ہے جیسے کہ حضور نے بد عقیدوں بد مذہبوں کے بارے میں فرمایا یہ طویل حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ نہ بدتیوں اور بند مذہبوں کے ساتھ نہ ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرو نہ ان سے نشست و برخواست رکھو نہ ان سے اشتداریاں کرو نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو اور جب وہ بیمار ہو جائیں فلا تعودوہم نہ ان کی عیدت کرو اگر وہ مر جائیں نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو اور یہ آخر میں فرمایا ایاکم و ایاہم ان سے اپنے کو دور رکھو اور خود ان سے دور رہو لا یضلونکم ولا یفتنونکم کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور اپنے فطرے میں مبتلا کر دیں یہ حدیثِ پاک کلوں کے لیے ہے یہ قدریوں کے لیے ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو تقدیر کا انکار کرنے والا بدمذہب ہوا تقدیر کا انکار کرنے والا اور جو لوگ تقدیر بھی ضروریات میں سے ہیں ضروریات دین میں سے ہیں اور آج کل جو فرقے ہیں بازابتہ طور پر جو ہے ضروریات دین کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں بعض حضرات زمنن کرتے ہیں بعض کناہتن کرتے ہیں بعض صراحہتن کرتے ہیں تو خاص طور پر ضروریات اہل سنت و جماعت کا تو وہ برملہ انکار کرتے ہیں تو ایسی محفلوں میں جانے کی کیسے اجازت دی جائے اللہ تعالی ہم سب کو بدقلیدوں کی محفل اور ان کے صحبت سے محفوظ رکھیں وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمين